بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بعض اوقاتوں مجبور کرتے ہیں اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہم ان کو چندہ نہیں دیں گے تو کیا گناہگار ہوں گے محمد زبیر جی میرے محترم بھائی مدارس والے اگر چندہ کرنے کے لئے آتے ہیں اور وہ جبر کرتے ہیں تو یہ خود طریقہ ہی غلط ہے جبرن کسی سے چندہ لینا جائز نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بلا تیب خاطر کوئی کسی کا مال نہیں لے سکتا تو میرے محترم بھائیو بلا تیب خاطر کسی کا مال لینا بغیر کسی کی رضا مندی کے بغیر کسی کی خوشی کے کسی کا مال مسجد کے لئے لینا بھی جائز نہیں ہے ہاں طریقہ کارچندے کا یہ ہوتا ہے کہ مدارس والوں کو چاہیے کہ وہ اعلان کر دیں اظہار کر دیں کہ یہ مدرسے کی ضرورت ہے جو لوگ اپنے طور پر چندہ دینا چاہیں تو اس میں حصہ ملا لیں رہی بات یہ کہ چندہ کس مدرسے میں دیں کس میں نہ دیں اس میں آپ کو ایک موٹا سا اصول بتا دیتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جہاں چندہ دے رہے ہیں وہاں واقعتاً دین کا کام بھی ہو رہا ہے یا نہیں کیونکہ بعض لوگوں نے تو محض یہ کاروبار بنایا ہوا ہے کہ وہاں دین کا کوئی کام نہیں صرف حجت قائم کرنے کے لیے ایک دو بچے رکھ لیے تاکہ لوگ اس کو یہ کہہ سکیں کہ یہاں ایک دو بچے پڑتے ہیں اور پورے ملک بھر میں وہ سارا سال چندوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہوتے ہیں جہاں ایسی صورتحال ہو وہاں میرے محترم بھائی چندہ دینا ہی ٹھیک نہیں ہے وہ ان کا کاروبار ہے وہ دین کے نام پر اپنا پیسہ کمار رہے ہیں ایسے لوگوں کو چندہ ہرگز نہ دیا جائے البتہ اگر کہیں دین کا کام ہو رہا ہے اور وہ چندوں کے پیچھے مارے مارے بھی نہیں پھرتے ہیں کبھی اظہار کر دیتے ہیں تو ایسی جگہ ضرور دینا چاہیے کہ یہ دین کی آنت ہے دین کی خدمت ہے جہاں بھی چندہ دیں پہلے دین کا کام دیکھیں ہو رہا ہے یا نہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا کیا ہے کہ اپنے تائم وہ خود میہ مٹھو بن جاتے ہیں کہ ہم تو دین کے ٹھیکے دار ہیں ہماری وجہ سے ہی دین قائم ہے تو میرے محترم بھئی ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مومن دھوکہ دیتا بھی نہیں ہے اور دھوکہ کھاتا بھی نہیں ہے اس لئے جو لوگ مارے مارے چندوں کے پیچھے پھرتے ہوں گے یقیناً وہاں کام نہیں ہوگا کیونکہ ان کا مقصد یہ چندہ کٹھا کرنا ہے اور دوسری بات آپ یہ دیکھ لیا کریں کہ جو لوگ چندوں کے لئے مارے مارے پھرتے ہیں سیکڑوں کلومیٹر سفر کر جاتے ہیں چندوں کے پیچھے کیا وہ کبھی تعلیم علم وصول کرنے کے لئے اتنی دور گئے کیا کبھی تعلیم علموں کو حاصل کرنے کے لئے انہوں نے اتنی تگو دو کی اگر تو تعلیم علموں کو حاصل کرنے کے لئے اتنی تگو دو اور کوشش نہیں کرتے وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ چلانا ان کا کام تھا ہی نہیں مدرسہ چلانا ان کا مقصد تھا ہی نہیں صرف پیسہ کمانا مقصد تھا اس لیے جو لوگ چندوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہوں اور طلبہ کے پیچھے مارے مارے نہ جب پھریں اور طلبہ کو وصول کرنے کے لیے وہ کوشش اور جدو جہد نہ کریں تو میرے محترم بھائی ایسے جگہ چندہ دینا ہی ٹھیک نہیں اور وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں جو جبرن کرہن چندہ لیتے ہیں ان کے لیے یہ حرام ہے ناجائز ہے ان کے لیے لینا جائز ہے نہ ایسے جگہ پر دینا چائز ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے تو اپنی زکاة ادا کر دی جی وہ جانے اور ان کا کام جانے ایسا نہیں ہے یہ دین سے دوری کی بات ہے یہ دین کی اہمیت نہ ہونے کی بات ہے آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب آپ کا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ سب سے اعلیٰ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں ایسا کیوں نہیں کر لیتے جی ڈاکٹر ہے جی وہ جان اس کا کام ہمارے بچے کا تو علاج ہو ہی جائے گا یقیناً آپ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ بچے کی قدر ہے آپ کے دل میں آپ سب سے پوچھیں گے جی سب سے اعلیٰ ڈاکٹر کونس ہے سب سے اچھا ڈاکٹر کونس ہے یہ جو بچے کو مسئلہ بناو اس حوالے سے سب سے سمجھدار ڈاکٹر کونس ہے جب ہم یہ کرتے ہیں ہم نے اگر بیت الخلاب بنانا ہو تو دس بندوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ جی مستری اچھا کونسا ہے کونسا اچھا میمار ہے کاریگر اچھا کونسا ہے کونسا انٹیس صحیح لگاتا ہے تو ان ساری چیزوں میں جب ہر ان کی قدر ہے جب بیت الخلاب میں پیسے لگانے کے لئے آپ دس بندوں سے مشورہ کر رہے ہیں مستریوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں میماروں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میرے محترم بھائی دین اتنا علاواریس آ گیا کہ آپ نے کہہ دے ہم نے تو زکاة دینی دینی تھی یہ یہاں دے دی یہ جانے اور ان کا کام جانے اس طرح آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی اور کل کو قیامت کے دین اس کی پکڑ ہوگی کہ آپ نے زکاة ادا نہیں کی آپ کسی کا کاروبار بھی چلا دیں گے اور اپنی زکاة بھی اپنے ذمہ رکھیں گے اس لئے میرے محترم بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھ بھال کرچندہ دیں اگر کسی مدرسے میں دینا ہے تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے جو اپنا کاروبار چلا رہے ہیں امید ہے وہ انشاءاللہ آئندہ سوچ سمجھ کر ایسا کریں گے انشاءاللہ